اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والے ویڈیوز آپ بہت سانی دیکھ سکیں شکریہ created with free version for non-commercial use السلام علیکم دوستو دیسی ہل ٹی وی میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید دوستو جوان لڑکے اور جوان لڑکیوں کے لیے یہ ایک خاص طوفہ آج اس ویڈیو میں لے کر آز آزر ہوں آپ کے لیے دوستو اس میں لڑکوں کے لیے ہر قسم کی بیوٹی ٹپس چہرے سے لے کر پاؤں تک اور لڑکیوں کے لیے بھی یہی ٹپس لکھی گئی ہیں جو کہ بہت ہی آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہیں سو میری آپ سے ریکویسٹ ہے جو جوان لڑکے ہیں اور جو جوان لڑکے ہیں جو اپنے چہرے بالوں ناہا کھونٹوں کو خوبصورت بنانا چاہتی ہیں یا چاہتے ہیں تو وہ اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں اس ویڈیو میں آپ کے لیے بہت زیادہ نسخیں موجود ہیں میں نے آپ کے لیے لکھے ہیں ٹھیک ہے میری آپ سے ایک مدبانہ گزارش ہے اس ویڈیو کو کرنلی پورا واج کیجئے گا آپ کو اس میں بہت زیادہ نسخیں پڑھے ہوئے آپ کو ملیں گے دوستو آئیے چلتے ہیں پہلے نسخے کی جانب اور اس میں ساری ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا ہے میرے ساتھ کائنڈلی رہیے گا اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریے گا دوستو سب سے پہلے ہے رنگ گورا کرنے کا دیسی طریقہ اب ہر کسی مرد کی ہر کسی عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا رنگ گورا ہو ٹھیک ہے ابھی سب سے پہلے جنب اس کا ہوا ہے گلاب کے پودوں کی پتیاں جو گلاب کے پودے ہوتے ہیں اس کی پتیاں ہوتی ہیں لے کر انہیں عبال کر ان کا پانی ٹھنڈا کر کے نہار مو استعمال کریں یعنی کہ پی لیں تو اس سے آپ کا رنگ گورا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے رنگ گورا کرنے کے دیسی طریقہ علاج گاجر کھانے اور اس کا جوس پینے سے بھی رنگ سرخ و سفید ہوتا ہے تیسری ٹپ ہے کسی برتن میں پانی عبال لیں پھر اس پانی کی بھاپ اپنے چہرے پر لیں یعنی کہ جو سادہ پانی ہوتا ہے اس کی بھاپ اپنے چہرے پر لیں اس سے چہرے کے مسام بھی کھلتے ہیں اور چہرہ صاف و شفاف و رنگ گورا بھی ہوتا ہے آخری ٹپ ہے لیمون کا رس چہرے پر لگانے سے بھی رنگ گورا ہوتا ہے ٹھیک ہے لیمون پر جو رس ہوتا ہے اس کا چہرے پر کسی طرح آپ کسی کپڑے سے یا روئی سے آپ چہرے پر اس کو مس لیں تو آپ کے چہرے کے مسام بھی کھل میں آپ کا رنگ بھی گورا ہوتا ہے آئیے جلتے ہیں نیکسٹ ٹپ کی جانے ہونٹوں کے لیے اب ہونٹوں کی سیاہی ختم کرنے کے لیے جو آپ کے ہونٹ کالے ہوتے ہیں اس کو آپ جاتے ہیں کہ آپ کے ہونٹ بھی باقی لڑکوں اور لڑکیوں کی طرح پنک دکھائی دیں یا ریڈ دکھائی دیں تو آپ یہ اس کے استعمال کریں بالائی میں لیمون کا راست شامل کر کے جو بالائی ہوتی ہے دودھ کے اوپر جمعی ہوتی ہے اس کو خالص جو بالائی ہوگی وہ اس میں لیمون کا راست شامل کر کے رات سوتے وقت آپ اس میں رات سوتے وقت لگا لیں اپنے ہونٹوں پر انشاءاللہ ہونٹوں کی سیاہی بھی ختم ہو جائے گی اور ہونٹوں کی خوشکی بھی نہیں رہے گی چونکہ آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ چک نہٹ ہوتی ہے بالائی میں اس میں اگر لیمون شامل ہو جائے گا تو آپ کے ہونٹوں کی ایک ایک چیز ختم ہو جائے گی میل جو جم جاتی ہے وہ ختم ہو جائے گی ہونٹوں کی سیاہی ختم کرنے کے لیے دودھ میں زافران پیس کر روزانہ لگائیں اس سے ہونٹوں کی جو کالا پان ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تیسرے نمبر پہ گریپ فروٹ گریپ فروٹ کے رس کو دارسینی میں ملا کر لگائیں چوتھی ہے چکندر کا ٹپڑا کارڈ کر ہونٹوں پر رگنے اس سے بھی آپ کی ہونٹ جو ہیں وہ ریڈ ہو جائیں گے پنک ہو جائیں گے پانچوینٹی پہ بادام کا تیل اور لیمون کا رس مکس کر کے ہونٹوں پر لگائیے چھینٹی پہ ٹماٹر اور کیرے کو کیرے کا قتلہ ہونٹوں پر لگائیں ٹماٹر اور کیرے یعنی یہ ایک دونوں کو آپ سے پیس کر آپ اس کا جو گودہ ہے وہ اپنے ہونٹوں پر لگائیں اس سے بھی آپ کے ہونٹ پنک اور ریڈ ہو جائیں گے آٹھوینٹی پہ سیپ کے بیچ پیس کر اور رات کے وقت ہونٹوں پر لگائیں سیپ کے جو بیچ جو ہوتے ہیں ان سے بھی ہونٹ پنک اور ریڈ ہوتے ہیں گلیسرین سے ہونٹ پر مساج کریں انشاءاللہ ہونٹوں کی سیاہی قطع ہو جائے جو گلیسرین ہوتی ہے ٹھیک ہے میڈیکل سٹور صاحب آپ کو میں جائے گی اس کو ہونٹوں پر مساج کریں انشاءاللہ ہونٹوں کی سیاہی قطع ہو جائے گی آئیے سکتے ہیں ہم نیکس ٹیپ کی جانے اب لڑکیاں جو ہوتی ہیں خاص طور پر وہ چاہتی ہیں کہ ان کی بھمیں جو ہیں وہ کالی سوری گھنی رہیں پلکیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے وہ فیک پلکیں بھی استعمال کرتی ہیں ٹھیک ہے اب ان کو فیک پلکیں استعمال نہیں کرنی پڑیں گی چونکہ اب آ گیا ہے آپ کے لیے بہت ہی زبردست نسخہ ایسی گھنی آپ کی پلکیں ہو جائیں گی کہ آپ خود بھی ایران ہو جاؤ گی آئیے سکتے ہیں نسخے کی طرف روزانہ رات کو سوتے وقت کاسٹرائل پلکوں پر لگائیں کاسٹرائل جو ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کو میڈیکل سے مجھے گا میڈیکل سٹور سے کاسٹرائل پلکوں پر لگانے سے پلکیں گھنی اور لمبی ہوتی ہیں ٹھیک ہے زیتون کا تیل اب دوسری ٹھیک ہے زیتون کا تیل ہلکا گرم کر کے لگایا جائے پلکوں پر تو بھی پلکیں خوبصورت کھنی اور لمبی بنانے کے لیے بہت مفیق ثابت ہوتی ہیں اب زیتون کا تیل آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آنکھوں میں جلا جائے تو آنکھوں میں ایک تھندلت ہوتا دکھائیں گے آپ کائیلی تاز کو سوتے وقت آپ تو تھوڑا سا تیل لیجئے وہ دونوں آنکھوں پر آنکھوں کی پلکیں جو تھیں ان پر لگا لیجئے ٹھیک ہے آپ کی انشاءاللہ چند ہی دن میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی پلکیں بہت گھنی ہو گئی ہیں آپ کو فیک پلکوں کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی تو دوستو یہ ہے ہماری آج کی ٹپس گرلز اینڈ بوائز کے لیے دونوں کے لیے یہ ٹپس ہیں اگر لڑکے حضرات چاہتے ہیں جوان لڑکے چونکہ آج بہت زیادہ ٹرینڈ آ چکا ہے اجکل بہت زیادہ لڑکے بھی ہیں جو وہ بھی بہت زیادہ فیشن کرنے شروع ہو گئے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی اگر جاتے ہیں کہ پہنے جو اپنی پلکیں وہ گھنی کر رہے ہیں تو آپ یہ نسخہ استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چہرے کے لیے ہونٹوں کے لیے بالوں کے لیے سب کچھ میں نے بتا دی ہے مین جو چیزی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے ٹھیک ہے اور یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی دوستو کمنٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی دیجئے گا اور اس کے ساتھ تو تمہارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اگر آپ کریں گے تو ہماری یہ ریٹس ویڈیو آپ تک پہنچ پائیں گے تو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلی ویڈیو بہت ہی خاص ہے بہت ہی اہم ہے آپ تمام افراد کے لیے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اگلی ویڈیو آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے میں اندھیروں میں ہوں تو سہر کر ان دعاؤں میں ایسا اثر دے رب کعبہ مجھے معاف کر دے ہوں 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 اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ